جو کہانی وہاں پر لوگوں کے دماغ میں گھوم رہی ہے بھیڑیوں کو لے کر خیر میں دھمتری کا رکھ کروں گا سندیش گپتہ میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں سندیش جانوروں کے اس خملے اور جانوروں کو لے کر کیونکہ آپ دھمتری سے ہیں اور چھتیز گڑھ کا ایک بڑا حصہ جنگل یا جنگل سے جڑا ہوا ہے وہاں سے کس طریقے کی جانکاریاں ملتی ہیں دیکھیں لگاتار دھمتری میں بیٹھے ایک ماہ میں جو تیندوے کا جو آتا ہے ان کا لگاتار جا رہی ہے اس میں بتا دوں کہ دو جو بچے ہیں جو ماسوم ہیں ان کی جان اس میں جا چکی ہے بتا دوں کہ دھمتری میں اس کے پہلے ایک ماہ میں پہلے کی بات ہے کہ یہ جو ایک ماسوم کو اٹھا کے لے گیا جنگل میں اس کو پورا تیندوے پورا اس کو گھائل کر چکا تھا اس کو کھا چکا تھا اس کا ساو کا کچھ کچھ ٹکڑے میں برامہ دو آتا اس کے بعد بتا دوں بیٹی رات کی گھٹنا ہے اور ایک ماسوم بچی جو گھر کے آنگن میں اپنے کھیل رہی تھی ہے جو دھمتری سے ستر کلومٹر دو نگری علاقہ ہے جنگلی چھتر ہے اور یہاں پر ایک تیندوے کا آتنگ لگا تر جاری وہ یہاں کھیل رہی تھی اپنے آنگن میں اس کے بعد بچے کو اٹھا کے لے گیا اس کے بعد گریمت یہ رہی کہ جو بھانی بھاگ اور وہاں پر جو گرامی نے وہ موقع پر پہنچے اور جو لاتے اور ڈنڈے سے تیندوے پر حملہ کیا تھا وہ جو تیندوہ ہے وہ وہاں کے بچی کو چھوڑ کے بھاگا ہے لیکن دکھت گھٹنا ہی ہے کہ بچی کی موت ہو چکی ہے ایک اپ ڈیٹ اور بتا دوں کہ دھمتری میں لگتار جو آتنگ جاری اس کے جو یہ گھٹنا ہوئی ہے جو بیٹی رات اس کے بعد ایک بجر کے اوپر بھی یہ حملہ کیا ہے اور ایک کتے کو بھی مار کر کھا چکا ہے یہ تیندوہ ہے اس کا نہیں لگتار جو آتنگ ہے تیندوہ کا ہی لگتار جاری ہے لیکن جو ونیبھھاک کی ٹیم ہے نہ ہی اس کو پگڑ پا رہی ہے نہ ہی اس کو پنجھرے میں کٹ پا کر پا رہی ہے نہ ہی کسی اندرونی علاقے جنگل میں جو تیندوہ کا ہی اس کو چھوڑ پا رہی ہے یہ ونیبھاک کی ناکامی کہا جا سکتا ہے ونیبھاک کی ناکامی کہا جا سکتا ہے تیندوہ کی استطhitی ہے میں اجمیر کا رکھ کروں گا جاوید خان بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جاوید اجمیر اور آس پاس کا علاقہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر پہاڑیاں بھی ہیں پتھار بھی ہیں پتھر آس پاس سے کافی نکلتا ہے اور یہاں پر کھانے ہیں ایسے راستے ہیں جہاں پر ایسے جنگلی جانور سروائی بھی کرتے ہیں اجمیر میں اس طریقے کی استطیق کے بارے میں کیا جانکاری جہاں پروت مانائیں ہوں گی جہاں پر وشار پہاڑ اور پتھر علاقہ ہوگا وہاں پر پینٹھر اور یہ بھیڑی جیسی تعداد زیادہ ہوگی اور گتھر دس بارہ سالوں سے اگر بھی بات کہہ تو ان دس بارہ پچھلی دس بارہ سالوں میں لیپر پینٹھر کی جو تعداد ہے بہت زیادہ بڑی ہے لگاتار ہر تین چار پانس دن کے اندر کوئی نہ کو گھٹنا سامنے آتی ہے جن میں کئی جو صوبہ کی ہوتا ہے جو بچ جاتے ہیں جن کا دربہ کی ہوتا ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں اگر یہ پینٹھر جو ہے اپنے پیتوں میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا گاؤں کے راستے میں جو بکریوں پرانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان پر زیادہ تر حملہ کر داتے ہیں اگر انسان میں دکھتا ہے تو یہ بکری بکریوں پر یا گائر پر یا کسی اور جانور پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن بات کی جائے اگر ون زباد کے ادھکاری کو اور کرمچاری کی تو وہ شریف جیسے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ پینٹھر کا مومنٹ ہے یا کسی اور جنگلی جانور کا مومنٹ ہے تو وہ وہاں پر شریف اپنا پنجرہ باگیاں پیشیری بھولی کر دیتے ہیں گرامیر اپنے پریاسوں سے ان کو پکڑوانے کا پورا برسک پریاس کرتے ہیں گرامیروں کی پریاس سے وہ پینٹھر کو پکڑایا جا سکتا ہے ابھی کچھ دن پہلے میں آج دن پہلے کی گھٹنا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیاور کے پاس میں ایک راج گاؤں ہے جہاں پر پورا بکری را اور بھاکے ہیں وہاں پر ایک بھالو تھا بھالو کے دو شاوق میں دکھے گئے تھے اس بھالو نے کچھ لوگوں کو مہلاؤں کو بھی اپنی سپیٹ میں لے لیا تھا اور گمدی رسولوں کو گھائل کر دیا تھا وہ نیمت رہی تھی کہ خیتوں میں لوگ کام کرتے ہیں انہوں نے حلہ مچایا حلہ مچانے کے بعد میں بھالو اور انہوں نے شاوقوں سے بھاگ نکلے کل کی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل ساڈگر کے پاس میں ایک ورد ویٹی بکریہ چلا رہا تھا اور پیچھے سے پینٹھر نے اس کو حملہ کر دیا اس کی وہی موقع میں دلتا ہاتھ موت ہو گئی لیکن ابھی بھی منوی بھاد کی اداسی انتہ ہے وہ پوری طریقے سے اس اور کوئی زیادہ دھیان نہیں دیتی اس کو لے کر کے پورے شیطر کے گرائیمنوں میں خاصا روش ہوئے آپ نے جی اچھا میں رکھ کرتا ہوں ایک بار پھر ابشیک کا ابشیک میرے ساتھ ہیں یہاں پر لیکن اس سے پہلے ابشیک کا رکھ کروں اس بڑی خبر کا رکھ کر لیتا ہوں جس بارے میں شاید جعوید اشارہ بھی کر رہے تھے راجستان کے اجمیر میں پینٹھر کا آتنک لگاتار بنا ہوا ہے اس پینٹھر نے بزرگ پر جان لیوہ حملہ بھی کیا اور اس پینٹھر کے حملے میں بزرگ کی دردناک موت ہو گئی بکنیاں چراتے سمیں بزرگ پر پینٹھر نے حملہ کیا دہشت میں گھروں میں لوگ دوبگ گئے ہیں ہم اپنے تین سمباداتوں سے ان بڑی خبر کے ساتھ چرچہ کر رہے ہیں پہلے سن لیتے ہیں اور بھیڑیے ریونج فر ایسے ہڑنے کیا تھا اس پینٹھر کے پاس میں اور دونی بھائی تھا مکیس میں اور دونوں کے ساتھ میں تو ایک بچے تھاڑی وہ ماں تھی ان کی تائگریس اور انہیں کہیں گئے بھائی کو پہلے اس نے حملہ کیا تھا پھر میں بھائی بھکے کیا جو میرے ماں تا میں بھٹا کر بھٹ گئے میرے کو بھینگ بھیا پہلے تائگر تھا گیا تائگر نہیں تائگر تھا ان کے دونی بھائی سے ساتھ میں تھے ایک تھا یا دو تھٹھ آئے گئے ایک تھٹھ آئے گئے تو دو بھائی سے ساتھ میں تھے بکریاں چراتے ورک وقت بزرگ پر حملہ کیا گیا ہے اور آدھیک تر ایسے کئی علاقوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں سماج پھیلاو میں ہے سماج اپنے دائرے بڑھا رہا ہے اب شیخ میں آپ کے پاس آتا ہوں کیونکہ آپ وہاں پر ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ چرچہ کا کیندر بنی ہوئی ہے جہاں کی گھٹنا چار بھیڑیے پکڑے جا چکے ہیں قریب نو لوگوں کے قریب شکار کیے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے دو بھیڑیے ابھی بھی نربھکشی بھیڑیے گھوم رہے ہیں یہ وجہ کیا بتا رہے ہیں ایکسپرٹ انسان ان جانوروں کے گھروں میں کافی اندر تک جا چکا ہے یا پھر یہ جانور اپنی سیمائے توڑ رہے ہیں کیسے ایکسپرٹ اس بارے میں بتا رہے ہیں وجہ کیا ہے بلکل کسی بھی اس طرح کے کارنیورس جانور کا مین ایٹر بننے کے پیچھے الگ الگ کارن ہوتے ہیں اس بھیڑیے نے کس طرح سے انسانوں پر اٹیک کرنا شروع کیا بچوں پر اٹیک کرنا شروع کیا جو ایزی ٹارگیٹ ہیں اور کیونکہ بھیڑیے رات کو ہی شکار کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ علاقہ بہت مفید ثابت ہوا ترائی بیلٹ ہے پانی ہے بغل میں گھر بسے ہوئے ہیں لوگوں کے اور لوگ سنسان علاقے میں آپ دیکھئے تصویر ہے جہاں تک بھی نظر آئے گی گننے کے کھیت دکھیں گے بہت آسان ہے کسی بھی جانور کا آسانی سے آنا اٹیک کرنا اور اس گننے کے کھیت کے بھیتر چلے جانا دیکھیں چاروں طرف آپ جہاں بھی نظر ڈالیں گے یہاں پر ہم موجود ہیں یہ بھی ایک سپوٹ ہے یہاں پر دیکھیں ٹرائپ لگا رکھا ہے ونوی بھاگ پولیس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی یہاں پر سینئر ون آفیسرز کومبنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو ہم ابھی پیچھے جانے کی بھی کوشش کریں گے ان کے کیونکہ اسی راستے سے ہو کر وہ نکلے ہیں تو اس طرح کے علاقے میں گزرنا یہاں پر چھپ جانا اور اٹیک کر کے واپس چلے جانا اس طرح کے جانوروں کے لئے بہت آسان جگہ یعنی easy space to hunt ہے یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے علاقوں کو ان لوگوں نے چنا ہے ان دونوں بھیڑیوں کو پکڑنے کی کوشش انہیں ٹریک ڈاؤن کرنے کی کوشش ونوی بھاگ کر رہا ہے ایکسپرٹس بلائے گئے ہیں پششب منگال سے بھی جو بھیڑیا پکڑنے کے ایکسپرٹ ہے وہ اپنے اندازے سے ڈرون الگ الگ سپاٹس پر اڑا رہے ہیں ایک بات بتائیے ابھیشیخ اس سے پہلے میں اپنے بڑی خبر کا روک کروں اور میں ایک چیز آپ سے پوچھ لینا چاہتا ہوں ابھیشیخ یہ ایکسپرٹس کا کیا کہنا ہے جو ٹریک لگائے گئے ہیں کیا بھیڑیے کی سونگنے کی شکتی اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ ٹریک کے آس پاس اگر پولیس فورس رہے گی تو وہ ان سگنیچرز کو سمجھ جائے گا آئے گا ہی نہیں ہے ٹریک کسی کام کے نہیں رہیں گے بلکل ٹریک شروعاتی دور میں ہم لوگ جب ویجولز دکھا رہے ہیں یا لوگ دکھا رہے ہیں سوکت یہ ٹریک اتنے کارگر نہیں ہے لیکن اسی طرح کی ٹریک گننے کے کھیتوں کے بھیت لگا کر انہیں چھوڑ دیا جا رہا ہے اور وہاں پر اندر شکار چھوڑا جا رہا ہے اس کے لیے کیونکہ بھیڑیے نے چار دن آج پانچوا دن ہے ابھی تک کوئی اٹیک نہیں کیا یہ بھی بات ہے کہ چار کلو ماس بھیڑیے کو ایک دن ضرورت پڑتی ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تو شکار کرنا ضروری ہے انسان نہیں تو جانور سہی کوئی بھی شکار جو اس کے سامنے آئے گا آسانی سے جسے وہ ہنڈ ڈاؤن کر پائے گا اس کا وہ شکار کرنے ہی کوشش کرے گا یہی سائنٹیفک ریزن یا کہا جائے یہی سٹریٹیجی کے طرح اب شیک سمجھ گیا آپ کہہ رہے ہیں انتظار جتنا زیادہ بڑھ رہا ہے اس وقت اتنائی اس بات کے چانس بڑھ رہا ہے کہ بھوک سے پریشان ہو کر یہ بھیڑیا پکڑا جائے گا خیر بڑی خبر کا روک کر لیتے ہیں سوائی مادھوپور سے بھی ہے یہاں پر ٹائگر کا آتنک ہے ٹائگر نے دو لوگوں پر حملہ کیا ٹائگر کے حملے میں یہ دونوں شخص گمبھی روپ سے خائل ہو گئے ہیں ررتھنبور نیشنل پارک کے پاس گوپال پورا گاؤں کی یہ گھٹنا ہے ٹائگر نے سوائی مادھوپور میں حملہ کیا اس کے پیچھے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی کہ سوائی مادھوپور زلا قریب قریب اسی ایریے میں موجود ہیں جہاں پر یہ شینکچوری موجود ہے اور اس شینکچوری میں کئی سارے ٹائگر پہلے سے ہی موجود ہیں اور اس کے چلتے لوگوں کے اوپر حملہ کیا حالانکہ اب تک گرنٹھنبور پارک میں ایسے قصے کبھی سامنے آئے ہیں کیونکہ ایک بڑا علاقہ ایسا ہے اس پارک کے اندر کا نیشنل پارک کے اندر کا جو پوری طریقے سے جنگل ہے اور یہاں پر ان جانوروں کے بھوجن کے لیے سکھانا یا باقی لائف سٹاک بہت ہیں یہاں پر تو آج میں جاوید کا چلیے میں تھوڑی دیر بعد اپنے درشکور اپنے سماد آتا ہوں